بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دے سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آب لیکچر نمبر سکس فرم چپٹر نمبر سیون آج چپٹر کا آخری لیکچر ہے اس کا آخری ٹوپک ہم کریں گے اور اس کی ایکسرسائز کریں گے سب سے پہلے آج تیسرا گروپ کنگڈم پروٹسٹا میں جو ہے وہ ہیں فنجائی لائک پروٹسٹ پہلا ہم نے پڑھا تھا اینیمن لائک پروٹسٹ جو پروٹوزونز تھے اس کے پھر ہم نے چھے فائلمز پڑھے تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلانٹ لائک پروٹسٹ آلجی اس کے بھی ہم نے چھے گروپ پڑھے اس کے بعد تیسرے ہیں فنجائی لائک پروٹسٹ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ فنجائی کنگڈم سے جو ہے وہ نکالے گئے جن میں فنجائی کی طرح کے کریکٹرسٹکس ہیں لیکن یہ فنجائی میں فٹ نہیں ہوتے سم پروٹسٹ سپرفیشلی ریزمبل فنجائی ان دائٹ کچھ پروٹسٹ جو ہیں وہ فنجائی سے ملتے جلتے ہیں ریزمبل کرتے ہیں اس نکتہ نظر سے کہ فنجائی کی طرح فوٹسنتھٹک نہیں ہوتے فنجائی بھی فوٹسنسز نہیں کرتے یہ بھی فنجائی لائک پروٹسٹ بھی فوٹسنسز نہیں کرتے ہیں and some have bodies formed of thread like structures called hyphy اور فنجائی کی طرح ان فنجائی لائک پروٹسٹ کی باڈی بھی دھاگہ نمہ ساختوں کی بنی ہوتی ہے جنہیں hyphy کہا جاتا ہے thread like structures جنہیں hyphy کہتے ہیں however fungus like پروٹسٹ are not fungi for several reasons یہ جو فنجائی لائک پروٹسٹ ہیں جنہیں اس پروٹسٹہ میں رکھا گیا فنجائی سے نکال کے یہ فنجائی کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں کہلاتے many of these پروٹسٹ اب وہ وجوہات کیا ہیں they have centrioles and produce cellulose as a major component of their cell walls تو جتنے بھی فنجائی لائک پروٹسٹ ہوتے ہیں unlike فنجائی فنجائی کے opposite یہ character ہے کہ ان میں centrioles موجود ہوتے ہیں جبکہ فنجائی میں centrioles نہیں ہوتے فنجائی لائک پروٹسٹ میں centrioles ہوتے ہیں and they produce cellulose اور یہ اپنی cell wall میں cellulose produce کرتے ہیں جبکہ فنجائی کی cell wall kytan کی بنی ہوتی ہے whereas فنجائی لائک centrioles and have cell walls of kytan تو یہ فنجائی سے different characteristics ہیں جن کی وجہ سے انہیں فنجائی سے الگ کر دیا گیا two major groups of fungus like protes are یہاں دو گروپس کا ذکر اس طرح ہم نے protozoans کے 6 گروپس پڑے LG کے 6 گروپس پڑے اس طرح فنجائی لائک protesٹ کے دو گروپس ہیں ایک کو slime molds یا mixomycota کہتے ہیں اور دوسرے water molds یا انہیں oh mycots جو ہے وہ کہا جاتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں slime molds اور mixomycota the fitting stage of a slime mold is a plasmodium آپ نے ایک plasmodium malaria کا parasite پڑا ہے یہ وہ plasmodium نہیں ہے یہ slime mold کی ایک feeding stage کو ہم کہتے ہیں slime mold جو کہ فنجائی لائک protesٹ ہے جسے mixomycota بھی کہتے ہیں یہ جو فنجائی لائک protesٹ ہیں ان کی زندگی میں ایک stage آتی ہے جسے plasmodium stage کہتے ہیں اس stage میں یہ صرف feeding کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں basically یہ plasmodium جو ہے جو کہ ایک feeding stage ہے slime mold کی یہ ایک multi nucleate mass ہوتا ہے of cytoplasm یعنی cytoplasm کا ایک mass اس میں بہت سارے nuclei ہوتے ہیں that can grow to 30 cm اور 1 feet in diameter یہ ایک feet in diameter یہ important point ہے یہ short question میں آتا ہے plasmodial slime mold اصل میں اس کا پورا نام ہے تو اس کو مخصران plasmodium of slime molds بھی کہا جاتا ہے basically یہ plasmodium جو ہے یہ feeding stage کا نام ہے یہ ایک multi nucleated mass of cytoplasm ہے جس کا size 30 cm یعنی 1 feet in diameter ہوتا ہے the plasmodium which is slimy in apparent streams over یہ slimy ہے لیس دار ہے یہ damp decaying logs یعنی لکڑی کے جو decompose ہوتے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں یا گلے سڑے پتے leaf litter جسے ہم کہتے ہیں leaf litter گلے سڑے پتے decaying logs یعنی لکڑی کے ٹکڑے جو decompose ہو رہے ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ موجود ہوتا ہے it often forms a network یہ جو plasmodium ہے یہ جال بناتا ہے of channels نالیوں کا جو کافی surface area کور کرتا ہے جیسے یہ پھیلتا ہے یہ بیکٹیریا yeast spores and decaying organic matter یہ بیکٹیریا کو yeast کو یا spores کو اور گلے سڑے slime mold کو feeding stage کہا جاتا جیسے during unfavorable conditions slime molds form resistant haploid spore جب conditions unfavorable ہوتی ہیں تو یہ slime mold ایک resistant haploid spore بناتا by meiosis within stock structures called spore angia ایک سیدھے vertically کھڑے ہوئے جیسے ایک ڈنڈی ہوتی ہے کسی پودے کی اس طرح سے stocked structure ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے تھیلی سی موجود ہوتی ہے جسے sporengia کہتے ہیں ایک کو sporengium کہتے ہیں ان sporengium میں meiosis کے ذریعے haploid spores produce ہوتے ہیں جو کافی resistant ہوتے ہیں unfavorable conditions میں بنیں جب حالات سازگار نہیں ہوتے جیسے conditions favorable ہوتی ہیں when conditions become favorable again spores germinate یہ جو spore بنے تھے germinate کرتے ہیں into biflagellated اور amoeboid reproductive اور swarm cells اب دوسری type کے cells جو ان کے اندر بنتے ہیں پہلی تو feeding stage تھی جسے plasmodium کہتے ہیں دوسری stage جو spore سے بنتی ہے وہ biflagellated یا amoeboid reproductive اور swarm cells ہوتے which unite to form deploid دو different جو ہے وہ biflagellated cells آپس میں unite کر کے ایک zائی گوٹ بنا دیتے ہیں zائی گوٹ پروڈیوس واپس multi nucleated plasmodium اس سے feeding stage دوبارہ بن جاتی ہے تو یہ اس کا life cycle ہے each nucleus being deployed تو جو zائی گوٹ سے چونکہ plasmodium بنا ہے تو یہ multi nucleated ہوتا یاد رکھے گا اس کے علاوہ ہر nucleus جو ہے وہ deployed ہوگا plasmodium slime mold ایک example اس کی دیوی phyzerum polycephalum is a model organism یہ phyzerum polycephalum جو ہے یہ plasmodium slime mold کی جو ہے وہ ایک example ہے یہ ایک model organism consider کیا جاتا ہے that has been used to study many fundamental biological processes جو laboratory کے اندر بہت سے biological processes کو study کرنے میں استعمال ہوتا ہے phyzerum polycephalum جیسے کہ growth and differentiation growth کے عمل کو differentiation کے عمل کو cytoplasmic streaming کو and the function of cytoskeleton یہ مختلف processes ہیں جن کو study کرنے کے لئے laboratory میں ایک model organism استعمال ہوتا ہے جس کا نام phyzerum polycephalum جو کے plasmodial slime mold ہے تو اس کے بعد یہ آپ figure دیکھ سکتے ہیں اس میں جو A figure دکھائے گئی ہے اس میں plasmodium دکھائے گیا as a naked mass of cytoplasm having many nuclei جبکہ جو B figure ہے اس reproductive structures ہیں یہ جو اس کے black color کے نظر آ رہے ہیں اس کے spores تو یہ تو slime molds کے بارے میں تھا دوسرا جو group ہے water molds یا oh my cots show close relations with the fungi یہ فنجائے کے ساتھ جو ہے وہ کافی relations close relation شو کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے kingdom جو ہے وہ systems پڑھنے والے ہیں تو kingdom فنجائی آنے والی ہے and they have 8 chapter جو ہم next time انشاءاللہ start کریں گے اسی وجہ سے انہیں close member they are found in close relation with fungi and they have similar structure ان کی فنجائی سے structure ملتی جلتی ہے but are now regarded as more ancient group یہ فنجائی سے ذرا پرانا group consider ہوتا their cell walls contain cellulose not chitin ان کی cell wall میں cellulose ہے chitin نہیں ہوتا اس وجہ سے انہیں فنجائی سے الگ کر دیا گیا their hyphi are aceptate ان میں جو دھاگا نمہ ساختے ہیں جیسا کہ آپ figure میں دیکھ سکتے ان کے hyphi aceptate مطلب without any cross walls or septa کوئی compartments نہیں ہوتے کوئی cross walls نہیں ہوتی oh my gods include a number of pathogenic organism یہ جو oh my gods یا water molds ہیں ان کے اندر بہت سارے organism شامل ہیں جو سب کے سب disease causing ہے جن میں سے ایک بڑا اہمہ اس کے بارے میں short question آتا ہے board کے paper میں اس کا نام ہے fight of thora infestance fight of thora infestance which has played infamous role in human history اس کی ایک تاریخ ہے یہ جو figure بنی ہوئی ہے اس میں fight of thora infestance دکھایا گیا growing in our diseased potato leaf ایک potato کا جو پتہ ہے اس کے اندر یہ disease cause کرتا ہے with sporangiophores اوپر اس کے جو ہے وہ sporangiophores ہے تھیک امرجنگ from the underside of the leaf جو کہ leaf کی نیچے والی سائٹ سے جو ہے lower side of the leaf سے originate کر رہے ہوتے ہیں تو fight of thora infestance ہے کیا اس کے بارے میں was the cause of Irish potato famine of the 19th century انیسویں صدی میں آئرلینڈ کے اندر ایک کہت آیا تھا potato famine potatoes جو potato store کیے جاتے ہیں ان میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے ان میں potatoes میں blight کی disease آتی اس وجہ سے late blight disease کہتے because of several اب یہ آئرلینڈ کے اندر اس نے تباہی کیسے مچائی اس فنگس نے یہ جو پروٹیسٹ ہے water مولڈ ہے fight off thora infestant آئرلینڈ ہوئی اور گرمیوں کے اندر کافی تھنڈک ہو گئے the water mold multiplied اور اس conditions میں یہ water mold جو تھا جس کا نام fight of thora infestant تھا it multiplied unchecked یہ کافی تیزی سے اس نے ریپروڈیوش کیا جس کے نتیجے میں aloo کے جو تیوبر تھے وہ rot کا شکار ہو گئے 2,50,000 to more than 1 million staff to death جب aloo خراب ہو گئے rot کا شکار ہو گئے blight کا شکار ہو گئے تو 2,50,000 سے 1 million یعنی 10 لاکھ تک لوگوں کی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے death ہونے لگ گئی تو یہ جو کہت آیا the famine famine کہتے کہت prompted a mass migration out of Ireland تو لوگوں نے جو ہے وہ آئرلنڈ سے ہجرت کی to such countries as the United States of America جو ہے تو یہ آئرلنڈ سے امریکہ کی طرف جو ہے وہ US کی طرف شفٹ ہو گئے تو یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری ہے جو late blight of potatoes Irish potato famine تو یہ ہمارے topics تھے ان میں سے جو چیزیں یاد کرنے کی آپ کے assignment ہیں پہلی بات جو ہے فنجائی اور فنجائی like protest میں کیا similarities ہیں اور کیا dissimilarities ہیں یہ جو پر والا paragraph ہے اس میں اس کا جواب ہے شورٹ question دوسرا plasmodial slime mold کیا ہے تو یہ جو دو lines ہیں یہ آپ نے یاد کرنی اور یہ جو پیرا ہے یہ آپ نے یاد کرنا اس کے بعد جو ہے اس کا life cycle ہے plasmodial slime mold کا کہ یہ کیسے reproduc کرتا ہے unfavorable condition میں اور favorable condition میں کس type تو یہ فائزرم پولیس فیلم اس کی example ہے اس کا جو ہے لیبوٹری میں کیا use ہوتا ہے کن processes کو کی history کیا ہے یہ short question آتا ہے تو یہ آپ نے اس کو نیچے والی two lines اور یہ next four lines اس کو آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے اس کے بعد ہم exercise کی طرف آتے ہیں exercise میں صرف ایک ہی mcqs کا question ہے پہلے mcq ہے amoebas move and obtain food by means of d option ہے pseudopudia اس کے بعد the sexual process is exhibited by most ciliates is called c option conjugation parasitic protozoans that form spores at some stage in their life belong to which group to third ka d option epi complexions algae which have shells composed of two halves that fit together like petri dish belong to چوتھے کا answer ہے b diatoms اس کے بعد number 5 algae in which body is differentiated into blades types and whole fos belong to kelps c option ہے اس کے بعد 6 ہے chlorophyll a chlorophyll b and carotinoids are found in 6 کا c option ہے green algae ugleinoids and plants number 7 the fitting stage of slime mold is called plasmodium اس کو ہم plasmodium کہتے ہیں d option ہے اس کے بعد 8 cell wall is chemically composed of cellulose a option تو یہ ہمارا chapter complete ہو جاتا ہی ہم نے during lockdown جو ہے وہ third chapter جو ہے وہ complete کیا next time انشاءاللہ ہم chapter number 8 start کریں گے that's all for today stay safe and healthy Allah حافظ